پھر ایک ایسا ناگزیر علامیہ رونما ہوا جب آزادی کے اس مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کر لیا اس موقع پر بہت سارے مسلمان رہنماوں کی سر توڑ کوششوں کی وجہ سے 1934 میں محمد علی جنہ ہندوستان واپس لوٹ آئے ان مسلمان لیڈروں میں سر فیرس ڈاکٹر اقبال تھے ان دنوں ڈاکٹر اقبال نے ایک خط میں قائد آزم محمد علی جنہ کو لکھا برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے علامہ اقبال کی بیماری کے دوران جواہر لال نہرو ان کی آیادت کو آئے دوران گفتگو نہرو نے اقبال سے کہا حضرت ہند کے مسلمانوں کے لیے آپ ہی مسلمہ اور مقتدر لیڈر ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں علامہ اقبال نے فرمایا جواہر لال ہماری کشتی کا نا خدا صرف محمد علی جنہ ہے میں تو ان کی فوج کا ایک ادنا سپاہی ہوں دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد محمد علی جنہ نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کی پھر انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی الہدہ مملکت کی کوشش میں مصروف ہو گئے انیس سو چالیس کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی پیشتن نشستوں پر کامیابی حاصل کی محمد علی جنہ نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جد و جہد کا آغاز کر دیا اور انہوں نے دو قومی نظریہ کا اعلان کر دیا اس مہم کی ابتداء نے کانگریس کے حامی ہندووں کو ایک اور شدید دھچکہ لگایا اور وہ سب مسلمانوں کے خلاف فساد میں شریک ہو گئے مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑا لوگوں کو جمع جمع کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا بیشتر لوگ ملازمتوں سے فارغ کر دیے گئے اور صرف یہی نہیں بے شمار عورتوں بچوں بڑوں کو ہندووں کے ہاتھوں عزت اور جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اتحاد کی تمام کوششوں نے دم توڑ دیا اور یہ بات کھل کر ساری دنیا پر ظاہر ہو گئی کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے لیکن اپنے منصوبے میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اسی سیاسی چپلش دنگے اور فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر دو الگ مملکت کی صورت میں نمودار ہو گئے اس ساری کامیابی کا سہرہ محمد علی جنہ کے سر تھا جنہیں اب ہم سب قائد آزم محمد علی جنہ یا بابای قوم کے نام سے جانتے ہیں پندرہ آگست 1947 میں قائد آزم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عوضے پر فائز ہو گئے لیکن اس طویل جد و جہد نے قائد آزم کو جسمانی طور پر نڈھال کر دیا لیکن اس کے باوجود مشکل حالات میں قائد آزم عملی طور پر سخت مشقت میں مصروف رہے ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کے لیے زیارت جانے کا مشورہ دیا کچھ دن قیام کرنے کے بعد وہ واپس کراچی آگئے قسمت کی ستم زریفی دیکھئے ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبیولنس خراب ہو گئی ان کے ہمراہ موجود مادر ملت فاطمہ جنہ نے دوسری سواری کا انتظام کیا اور با مشکل تمام وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے بلاخر گیارہ سپٹیمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گیا کراچی میں گورنر جنرل ہاؤس میں مولانا سید انیس الحسن رزوی کو قائد عظم کی نماز جنازہ کے لیے اور دیگر انتظامات کے لیے محترمہ فاطمہ جنہ نے طلب کیا اچانک رات کو تقریباً ایک دو بجے قریب دروازہ ہمارے رہتے تھے فس فلور پہ اوپر تو دروازے پہ دھردھردھردھر آباد والدہ کی ہماری آنکھ کنیوں نے دیکھا ایک لمبت رنگ آدمی وہ کندے پہ اس کے بندوق لٹکی ہوئی وہ گھپرا دی انہوں نے پریشانی عالم میں سب کو اٹھایا کہ بھئی یہ دیکھیں کیا سلسلہ کیا ہے خیر والد نے اوپر سے دیکھا تو اس نے کہا کہ حاشم رضا صاحب آپ کے پاس آئیں حاشم رضا صاحب اور یوسف عبداللہ حارون صاحب یہ دونوں باڑی میں سے نکلے انہوں نے نیچے سے بتلایا جو انہوں نے آپ سے ہمیں ملنا ہے اب در آپ تشویر آئی ہے وہ پہچانتے تھے دونوں سے خیر والد صاحب گئے نیچے تھے انہوں نے بتلایا کہ جنہ صاحب کا انتخال ہو گیا ہے اور مادر ملدت کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے زیر نگرانی ان کی تدفیر وہ غسل ہو مولانا سید انیس الحسن رضی میت کو غسل دینے کے لیے شیخ محمد ہدایت اللہ عرف حاجی کلو کو ساتھ لے کر گورنر جرنل ہاؤس پہنچے تو والد اور یوسف حارون صاحب اور خاشم رضا صاحب جو گئے وہاں سے پھر کھارا در اور پھر انہوں نے ہدایت اللہ صاحب سے کہا حاجی کلو صاحب سے کہ آپ جو ہیں وہ سب سامان لے کر چلیں انہوں نے انتخال ہو گیا ہے اور وہاں پہ ان کو غسل وغیرہ تو پھر حاجی کلو صاحب بالد صاحب ہمارے یہ لوگ سب وہاں سے پھر آئے گورنر ہاؤس قائد آزم کی دوسری نماز جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی جس میں بے شمال لوگوں نے شرکت کی تمام لوگ اپنے قائد کے انتقال پر افسردہ اور غمغین تھے کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کیس نوزائدہ مملکت پاکستان کی سرپرستی اب اور کون کرے گا قائد آزم کی وفات کے بعد اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہر پاکستانی جو تھا وہ انتہائی زیادہ غمزتا تھا ہر ایک کوئی دل سینہ مجروح تھا لیکن کوئی انتشار نہیں پیدا ہوا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا کوئی ہنگامہ نہیں پیدا ہوا سب ڈسپلن تھے سب جو تھے وہ منظم تھے اور تیار تھے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور متحد رہ کر مقابلہ کریں گے کسی قسم کا کوئی ہنگامہ اختلاف جھگڑا فتنہ فساد قطر نہیں پیدا قائد آزم کی زندگی پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں ڈرامے اور فلمیں بھی بنائی گئیں لیکن ابھی تک لوگ ان کی زندگی کے بہت سے پہلووں سے ناواقف ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس عظیم شخصیت کے ہر پہلو کو اجاگر کرنا ایک مشکل کام ہے گاہے گاہے کوئی نہ کوئی فرد ڈرامے اور فلمیں بناتا رہے گا لکھنے والے کتابیں لکھتے رہیں گے مگر ہمیشہ اکتشنگی برقرار رہ جائے گی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا موسیقا موسیقا